ملواتے ہیں آپ کی ویدھان سباد شکر کے ودھائیت سے اور پوچھتے ہیں ان سے پانچ سال کا پورا حساب مانگا جاتا ہے ان کے کارکار کے بارے میں بات کی جاتی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے کاؤسلی ویدھان سباد شکر کے ودھائیت لکشمند سنگھ یادو جی لکشمند جی بہت بہت سوالہ تھا آپ کا ہمارے شوگی مانواز جی آپ کی پوری ٹیم کا بھی اور آپ کے درشکوں کو میرا نمسکار لکشمند جی سب سے پہلا سوال میرا یہی ہے کہ پانچ سال ہونے گوہیا لگا تو ایسے کوئی پانچ کار رہے جو آپ نے اپنی ویدھان سباد شکر کے لیے کی ہیں تاکہ جنتہ آپ کو کس ادھا پر ووٹ دے پین پانچ کار رہے ہم نے ایسے کی ہیں آپ کس کیا کام لے کر جائیں گے جنتہ کے بیچ میں ووٹ بانگیں روی جی میرا کوشلی ویدھان سباد شکر روریل ویکراؤن کا ہے سارا گرامین آنچل ہے اور گاؤں میں بجلی پانی چکچا شکشا اور روزگار مک کے روپ سے یہ سب ہی جگہ کے یہ پانچ مددے ہوتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے تو میں پانی کی ہی بات کروں پانی کا اوپر ہم نے ڈیڑھ سو کروڑ روپے نہروں کو چوڑا اور گہرا کرا کے نہروں کا جال بچھایا ہے اور جو پانی ہمیں چار سال سے پہلے نہیں ملتا تھا جب سے میں آیا ہوں تو تین سو دس کیوشک پانی جیلن میں آتا تھا اور آج ہم نے اس کو ساڑھے چھہ سو کیوشک پانی کرایا ہے ٹھیک اسی کے ساتھ مہندرگڑ کنال میں ساڑھے چار سو کیوشک پانی آتا تھا اس کو بھی ہم نے آج ایک ازار پچاس کیوشک پانی کرایا ہے اور جہاں نہریں چوڑی کرائی ہیں نہریں گہری کرائی ہیں وہ نہروں کی کیپسٹی بڑھائی ہے تب ہی پانی کی مہترہ کو ہم نے بڑھوانے کا کام کیا ہے میری سرکار نے نہروں کے اوپر کیونکہ آپ نے دیکھا دکشنی ہریانہ تو پانی کی قلت سرو سے ہی سب سرکاروں میں رہی لیکن پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیرنتر نہروں میں پانی چل رہا ہے اور لبالب چل رہا ہے تو سب سے پہلے تو آج ہم نے نہروں کے مادم سے سارے جھوڑوں میں پانی پہنچانے کا کام کیا دوسرا اگر میں بات کروں آپ کو ایک روڑ کنیکٹیوٹی کی تو روڑ کنیکٹیوٹی میں بھی آج میرے ہلکے میں نئے روڑوں کا جہاں نرمان ہو رہا ہے آج پچاس کے آس پاس نئے روڑوں کا نرمان میری ویدان سباہ میں ہو رہا ہے کچھ مارکٹنگ بورڈ سے ہو رہا ہے کچھ پنچائج سے ہو رہا ہے کچھ HSIDC سے ہو رہا ہے اور کچھ ہمارے پی ڈبلو ڈی کے روڑ کا نرمان ہو رہا ہے تو آج پچاس روڑوں کا نو نرمان بھی ہو رہا ہے وہیں آج ہم نے مارکٹنگ بورڈ کی سیتیس روڑوں کو پنر نرمان کرانے کا کام کیا وہیں آج پچیس روڑوں کے آس پاس ہم نے پی ڈبلو ڈی کی بھی روڑوں کو پنر نرمان کرانے کا کام کیا جہاں کنیکٹیوٹی روڑوں سے ہوتی ہے اور اس بات کی بھی میری سرکار نے چنتہ کی اور آج میرے ہلکے میں روڑوں کے نرمان کی گتی نرنتر بڑھ رہی ہے بجلی کی بات اگر ہم کریں تو بجلی میں بھی جب میں آیا تو ایک ازار چالیس ٹیوبلوں کے کنیکشن چھے چھے سال سے پینڈنگ تھے کیونکہ میرا تو ٹیوبل سنچی تیریہ ہے نہرے تو اب آئیے تو اس میں بھی ہم نے ایک ازار چالیس ٹیوبلوں کے کنیکشن ہمارے کشان بھائیوں کے کرانے کا جہاں کام کیا ہے وہیں ڈھانیوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی آج ہم نے پی ٹرانسپارمر لگوا کے اور ان کو بھی آٹھ گھنٹے جہاں ٹیوبل بجلی دیتے ہیں وہیں دس سے بارہ گھنٹے ہم سنگل فیس کی لائٹ دیتے ہیں کیونکہ لوگ کوؤں پہ رہتے ہیں تو ان کا بھی پڑھن پاٹھن ٹھیک سے ہو جائے ان بچوں کا بھی ٹھیک سے گجارہ ہو جائے اس لیے اس کی ویوستہ بھی ہماری سرکار نے کی ہے ٹھیک اسی طرح سے بجلی میں بجلی کے ہم نے میرے ہلکے میں دو سب ڈیوزن ہم نے بنوایا ہے ایک ہم نے نہاڑ میں سب ڈیوزن بجلی کا بنوایا ہے دوسرا ہم نے بیرلی میں سب ڈیوزن بجلی کا بنوایا ہے وہیں ہم نے تیتیس کے بھی بارہ سب سٹیشن پاس کرائے ہیں جس میں چار ہم نے پبلک کو سمرپت کر دیا اور باقی پر کام چل رہا ہے اس لیے بارہ تیتیس کے بھی سب سٹیشن پاس کرانے کا کام کیا ہے وہاں ٹیوبلوں کو گتی دینے کا کام کیا ہے وہاں ڈھانیوں میں پیٹ ٹرانسفرمر لگوانے کا کام کیا ہے وہاں میرے سارے گاؤں ایک سو اٹیس کے اٹیس گاؤں آج جگمگ یوزنہ سے جڑے ہوئے ہیں شکشہ کا شکشہ کے چھتر میں بھی ہم نے جہاں نئی بیلڈنگوں کے نرمان کے لیے ابھی ہمارا جاتو شانہ میں ساڑھے تیس کروڑ روپے لگا کے اور ابھی اس کا ہم نے سلہ ناس اسی مہینے کرانے جا رہے ہیں تاکہ اچھ بیلڈنگ کا بھی ہم بنا سکیں اسی طرح سے گراؤڑا میں بھی ہم نے کولیج کی بھی بیلڈنگ کا ریپیر کا نرمان کے لیے دو کروڑ روپے سینکشن کرانے کا کام کیا اس پہ بھی کتھی کام چل رہا ہے اسی طرح سے کوچلی کولیج کا بھی ہم نے کچھ بیلڈنگ کے لیے کچھ گیٹ کے لیے نرمان کے لیے کام کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے دیکھا ایک رورل میں بھی ہم پی جی کلاسیں بھی لائے ہیں کولیج میں گراؤڑا میں ہم پی جی کلاس لے کے آئے پوشلی کولیج میں ہم پی جی کلاس لے کے آئے اس لئے سینئر سیکنڈری سکول بھی ہم نے سنسکرتک موڈل سکول بنانے کا کام کیا اسی طرح سے میڈل سکولوں کو بھی سنسکرتک موڈل کا کام کیا ہے تاکہ گرامن آنچل میں رہنے والے بھی انگلیس میڈیم سے پڑ سکیں تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے چکچیا کی بات اگر ہم کر لیں تو چکچیا میں بھی آج میرے الکے میں گیارہ پی اچسی ہیں دو سی اچسی ہیں ایک سب ڈیوزن کا آفیس ہے نہ شوری ہسپیٹل ہے اور میں جب آیا تو ڈاکٹروں کی بہت کمی تھی کوشلی سب ڈیوزن کا ہمارا بڑا ہسپیٹل ہے اس میں ہمارے تیرہ پوسٹ کھالی تھی جب میں آیا تو یہ کیول ایک ہی ڈاکٹر تھا لیکن ڈاکٹروں کا انتظام بھی آج ہماری میرے ساری پی اچسیوں میں ساری سی اچسیوں میں آج ڈاکٹروں کی کوئی کمی نہیں ہے یہ ویوستہ بھی کرنے کا کام کیا آج ہمارے سی اچسی لیول پہ چاہیے ہمارا دو سی اچسی ہیں ہارڈ مہر گراؤڑا ہے اس کو بھی ہم اپ گریڈیشن کرنے کا کام کے لیے پرپوزل ہمارا پاس ہو رہا ہے اس میں بھی ہم یہ کام کرا رہے ہیں اسی طرح سے میں نے تین پی اچسی نئی کھلوانے کا کام کیا بھئی ایک گڑیانی میں ایک رتن تھل میں اور ایک ہمارا بنگڑوہ بھوتواس ہے اس میں نئی تین پی اچسی کھلوانے کا جا کام کیا وہیں ڈاکٹروں کا پربند کرنے کا کام کیا اور اصلی جو مدہ ہے میرے رورل جیسے ویکراؤنڈ ہے تو کشانوں کو جو اتفادن کو بیچنے کے لیے ایم ایس پی کے اوپر آج ہم چودہ فصلے ایم ایس پی کے اوپر خرید رہے ہیں اور اس میں میرے یہاں کی مکھے فصلے ہیں گےہوں سرشوں اور باجرہ جو اس سمیں ہم بیٹھے ہیں یہ باجرے کی کھیتی کا سمیں ہے اور باجرہ پک کے اب منڈیوں میں آنا شروع ہو گیا ہے میں جب سے آیا ہوں تین سال سے لگاتار ہم کشانوں کا باجرہ ایم ایس پی پر خرید رہے ہیں اگر ہم ایم ایس پی پر نہیں خرید رہے تو ان کو بھاوانتر دینے کا کام بھی ہم کر رہے ہیں تو اس لیے باجرہ کہیں نہیں خریدہ جاتا تھا پہلی بار سرکار نے آدھنے منوالال جی نے یہ نرنے لیا دکشنی ہریانہ میں باجرہ زیادہ ہوتا ہے اور دکشنی ہریانہ کا چھتر پل بہت بڑا ہے دادری ہے لوہارو ہے آپ کا مہندرگڑ ہے آپ کا ریواری ہے آپ کا گڑگاوہ ہے آپ کا ججر ہے تو یہ سارا ایریا دکشنی ہریانہ میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے تو آج باجرہ کی جو فسل کی خرید ایم ایس پی پہ جہاں مہدی جی نے آپ نے دیکھا کہ اس بار یہ دو ہزار تیس کا میلٹس چیئر گوشت کیا ہے اس کے کارن آج ہم جی ٹونٹی میں بھی باجرہ کھلا رہے ہیں اب تک اس سے پہلے تو کوئی کیول مرگی دانہ ہی بنتا تھا لیکن آج لوگوں کے مہدی جی کا سندیج سمجھ میں آ رہا ہے ایک باجرہ کھائیں گے تو سہت بھی اچھی رہے گی کیونکہ آپ کے وکاس کاریوں کی فیرست آپ نے کافی لمبی بتا دی ہے لیکن اگر ہم گراؤنڈ لیول پر جا کے دیکھیں تو کوسلی ویدانسابہ کے لیے جب ہم اپروچ روڈ پر جاتے ہیں اس روڈ کی بھی حالت بڑی خستہ ہے جیسے آپ سڑکوں کی بات کر رہے ہیں تو گراؤنڈ رپورٹ تو کچھ اور بیان کرتی ہے ایسی کوئی گراؤنڈ رپورٹ ایسی نہیں کر رہی اگر آپ پرٹیکولر کسی روڈ کی بات کریں تو میں اس کو آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا سکتا ہوں اپروچ روڈ کب تک ٹھیک ہو جائے اپروچ روڈ ہماری سب جیادہ تر ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں نا ہم نے جو مارکٹنگ بورڈ کی سہتیس اپروچ روڈ ہی بولی جاتی ہیں جو سہتیس کی سہتیس ہم نے پونر نرمان کرانے کا کام کیا ہے اور آج ہمارا پی ڈیوڈ کی شڑکوں پہ چونکہ باریس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک دو جگہ میں نہیں گارانٹی لے سکتا باریسیں لگاتا اور لمبے سمیں تک چلی ہے لیکن آج ہمارے پورا پی ڈیوڈ ڈیپارٹمنٹ ہمارے پچیس روڈوں پہ لگا ہوا ہے جو پونر نرمان کر رہا ہے اب جیسے آپ نے ایڈیوکیشن کی بات کی سکولوں میں پرستہ اچھی ہے لیکن کئی سکول ایسے ہیں کئی سکول ایسے ہیں جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ دس پندرہ بچے ہی سرکار سکول میں پڑھ رہے ہیں جبکہ گورنمنٹ نے بولا ہے کہ جہاں کم بچے تیچر زیادہ ہیں تو اس کو مرش کر دیا ہے دو سکولوں کو آپ اس میں مرش کر دیا ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں نہیں دیکھئے بچے تو پیرنٹس کو کرنا پڑے گی یہ پہل گاؤں نے کرنا ہی پڑے گی یہ پہل سرکار کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے وہ سب چل رہا ہے لیکن یہ دیری دیرے ایک دن میں یہ ڈرہ خراب نہیں ہوا یہ پیچھلے میں دیکھ رہا ہوں پچیس تیس سال سے چالیس سال سے ڈرہ پرائیویٹ کی طرف روزان بڑھا ہے اور پرائیویٹ کی طرف روزان بڑھانے کے لیے بہت ساری چیزوں کا سماویس ہے اس وستار میں میں کرنا چاہوں گا تو اس میں سبھی لگ بگ سبھی لگ بگ دوسی ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ وہ سرکاری سکول چلے کیونکہ آج سرکاری سکول میں ہمارے کوالیفائیڈ ٹیچر ہیں اور کوالیفائیڈ ٹیچر ٹھیک سے پڑھا سکتے ہیں پرائیویٹ سکولوں میں تو وہ کوالیفکیشن بھی نہیں ہوتی فیس بھی زیادہ ہے لیکن اس کا ایک کارن ایک کارن اور بھی ہے پہلے فیملی بھی بڑی ہوتی تھی تو لوگ سرکاری سکولوں میں بھیجتے تھے آج تو ایک ہی بچہ ہے اور وہ سوستا ہے پتہ نہیں اس کو میں گارجین بھی کیا بنا دوں اس کو اچھی پوسٹ دلا دوں ایک کے اوپر پورا خرچہ لگاتا ہے جس دن ہمارے ابھی باہوکوں کی مانسکتہ جب بدل جائے گی تو وہ سرکاری سکول میں بھی آج سب سادھن ہے لیکن ایک سائیکولوجیکل ہی ہو رہا ہے اگر ہم پرائیویٹ میں ہی پڑھائیں اور یہ کلچر یہ کلچر آج سے نہیں ہے یہ سرکاری نوکریہ تو سب کو چاہیے لیکن سرکاری نہ ہسپیٹل میں علاج لوگ کرانے کا مانسکتہ بنا پائے ہیں نہ سکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی مانسکتہ بنا پائے ہیں سکولوں کی بات کی اب جیسے آپ اچھے کسیلوں کی بات کر رہے تھے تو کئی لوگ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی بھی کمی سرکاری ہسپیٹلز میں نہیں ہمارے کمی نہیں ہے کسی بھی ہسپیٹل میں کوئی کمی نہیں ہے اب ضرور ہے آٹھ ساتھ ہمارے جو ڈاکٹر پی جی کرنے چلے گے پی جی کرنے چلے گے وہ ابھی پاس دس دن میں وہ دو چار دن میں ہو جائے کی اس کے لئے تو ہمارے یہاں روز کوئی ویکنسی ویکنٹ ہے ہی نہیں تو وہ اب گئے ہیں ان کے جگے ہم اور دوسرے کی پوسٹنگ کرا دیں گے یہ تو دیکھیں سروس میں ٹرانسپر ہے کوئی اپنے چھوٹی لے کے جاتا ہے ان کی بیوستہ تو نرنتر ستت پرکریہ ہے جیسے ایک بڑا اچھا سا سوال میرے جہن میں آیا راو اندری جی سانٹر کنیسٹر ہے وہ اکثر لوگ ان پر عرب لگاتے ہیں کہ وہ اپنے چھتر پر یہاں رہتے نہیں ہیں ملو ان کو ڈھوڑنا پڑتا ہے سمجھ چاہوں کے لئے تو اس بارے میں کوشلی ویدان سبھا چھتر کو لے کرنے کا کیا نظر کیا مطلب کوشلی ان کا ویدان سبھا چھتر پارلیمنٹ نہیں ہے ویسے ہم وہ تک کے پارٹ ہیں کوشلی ویدان سبھا اور رہی بات یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ راو اندر جی دکھائی نہیں دیتے راو اندر جی تنیرنتر دکھائی دیتے ہیں اور راو اندر جی تے جو ہماری شنٹر کی بڑی بڑی پریوجنا ہے تھی ان پر نیرنتر کام کے لگے رہے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا ایمز کا بڑی بڑی پریوجنا ہے اس میں راو اندر جی تے اس میں ہماری اریانا سرکار مکہ منتری مکہ منتری ہیں اس کا ایک کارن ہے بہت بڑا اس کا ہاں اس کا پھلال ایک کوئی ایکسینڈ نہیں ہوگا تے اس کو نہیں ہو رہا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پرائی منسٹر اتنا بڑے پروڈیکٹ کا پرائی منسٹر ادھگارڈن کریں ہاں تو وہ تو ابھی تو نہیں ہو پائے گا مجھے نہیں لگ رہا جیسے کیونکہ اب تو نجدک آگی تے اس تاریخ بائیس تک تو سہیسے نہیں ہے اور بائیس تک اور جو آپ چودہ سے اب تک کی بات کر رہے ہیں کانگریس جاتے جاتے بھومی ادھگرن کانون بنا گی نیا اس کی وجہ سے ہم کشان کی جمین لے نہیں سکتے کشان سے ہم سوڈا کر سکتے ہیں ہم ایکوائر نہیں کر سکتے اس لیے اتنے لوگ تھے اس میں ہم نے 300 اکڑ جمین جو لی ہے جس میں ریزنسل ہے جس میں 200 اکڑ میں ایمس بھی بنے گا تو اور ان کی بیوستہ بھی یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاری تھی کس طرح سے جمین ٹکڑے ٹکڑوں میں ہم نے خرید کے اور آج ایمس کے لیے دی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں بھی سرکار خریدنے لگتی ہیں وہاں اوٹومیٹک بھاو بڑھ جاتے ہیں تو وہاں کسان سے ایڈجسمنٹ کرنے میں سمیں لگا کچھ نابالک بچوں کی بھی تھی کچھ لوگ یہاں رہتے نہیں تھے ویدیس میں بھی رہنے والے تھے تو آج جو سنیریوں بدلہ ہے وہ آپ کو سمیں لگے گا ہی لگے گا کیونکہ جمین ہم جبردستی کسی کی نہیں لے سکتے لیکن آج ہماری پوری کمپلیٹ جمین ہم نے لے لی ہے اسی لیے سیلہ ناس کی تیاری ہے اور آج اس کی پاؤنڈری کا پیسہ بھی سنکچن ہوگا اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا لیکن آج جب تک پرائی میریسٹر سمیں دیں تو اس کی الگ بات ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پرائی میریسٹر بھی اس بڑے کام کے لیے آئیں آج کوشلی ویدان سبت شیطر میں لوگ یہ بھی وہ بڑی سمجھا ہے جل بھراو کی جل بھراو کافی بڑی لوگوں کی پرابلم ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا دیکھئے پہلی بات تمہیں بتا دوں تو بہت جیدہ جل بھراو کی سمجھا ہے نہیں لیکن ہمارے ہم بتا رہے ہم بتا رہے سترہ گاو ہمارے جل بھراو کے ہیں بھئی ایک ہے ہمارا رتن تھل ایک ہے ہمارا پہرادواس ایک ہے ہمارا باس ایک ہے ہمارا سمہ کتوپری لالا روڑائی روزوہ شاننواز کھیڑا یہ جو بیلٹ ہے ہماری یہ پوری لو لائن ریا ہے جب باری سو کے دنوں میں یہاں پانی آتا ہے لیکن آپ کو تعجب ہو گیا اس کی بیوستہ بھی ہم نے کرائی ہے اس کی بیوستہ بھی ہم نے ساڑھے اکیس کروڑ روپے لگا کے ان گاؤں کے جہاں نہر کے ساتھ ساتھ جہاں پمپنگ سسٹم سیٹ کرے ہیں وہیں ہم نے کھیتوں میں پائپ لائن دبا کے آپ نے دیکھا آج سے دو سال پہلے رتن تھل میں پانی بھرتا تھا لیکن آج کسی کھیت میں آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے اس کو لفٹنگ سسٹم لگوایا ہے اور اس کے اوپر لگاتار موٹر چلے جب بھی پانی آئے اس کو ہم نہروں میں شفٹ کریں کیونکہ نہروں کا جیسے میں کہہ رہا تھا ڈیڑھ سو کروڑ روپے کا کام کیا ہے آج ہم نے کوئے نہر ہلکے کی نہیں چھوڑی جہاں ہم نے اس میں پانی نرمان نہیں کر رہا ہو چھوڑ جکھالا مائنر تھی چھوڑ دھنیا مائنر تھی چھوڑ موندڑا مائنر تھی چھوڑ آپ دیکھیں گے اولات مائنر تھی چھوڑ آپ کے کواڑی مائنر تھی چھوڑ دھوانا مائنر تھی چھوڑ بھرتڑا مائنر تھی آج مطلب کوئی آپ کو ایسی نہیں جس میں ہم نے پانی نرمان نہ کیا ہو اور اس یہ لواری مائنر بھی لواری مائنر ادھر پٹو دی کی طرف جاتی سابی کی طرف تو جو آپ لو لائن ایڈیا کہہ رہے ہیں اس میں ہم اپنا وہ چھوڑ رہے ہیں اس میں لفٹنگ بنا کے اور اس نہر میں چھوڑ رہے ہیں اور اس سے بارہ کلومیٹر آگے وہ ایک سابی کا پارٹ ہے اس میں ہم اس کو ستانانتریت کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر ورکنگ نہیں ہو رہی ہو وہ سترہ کے سترہ گاؤں میں ہم نے لفٹنگ سسٹم لگانے کا کام کیا ہے اب جیسے چناؤی ماہول ہے سر اور دوسرہ ایک اور بھی بتا دیتا ہوں اگیدار ہمارا سات سو پٹ گہرا پانی ہے جو دہینہ لوک ہے جس میں جینہ باد ہے دہینہ ہے تھیٹرہ باد ہے نیموٹ ہے مانولا ہے بوکا ہے اوچا ہے نیچا ہے لوانا ہے دوانا یہ پوری بین یہ اتنی وہ ہے جلستر ستر سات سو پٹ وہاں بھی ہم نے کرشنواتی ندی کو چھٹوا کے آج اس میں پانی آج بھی اکبار میں ہو لگ رہی کبر آج بھی اس میں پانی ہے تین مینے سے لگاتا تاکہ جلستر بھی کہیں مینٹن ہو چناؤی موڈ میں ہیں آپ بھی چناؤی موڈ میں آگے ہوں گے نہیں ہم تو چناؤی موڈ میں جس دن سے بنیتے اسی دن سے ہیں اور بھارتی دن تھا پارٹی کا کاری کرتا کبھی بیرک میں نہیں جاتا پلڈ میں رہتا ہے کاری کرتا سے ہی پچھے یاد آیا کہ اب جو اگامی چناؤں ہونے والے اس میں ایک دو سال کا کاری کرتا بھی چاہ رہا ہے کہ میں ٹکٹ کا دعویدار ہوں تو ایسے میں کتنی بڑی چناؤی آپ کو لگتا ہے دیکھئے چناؤی کچھ نہیں ہے سنگٹن کے کاری کرتا ہے اور سنگٹن میں کام کرتے کرتے ہر کاری کرتا کا سپنا ہوتا ہے کہ میں بھی ٹکٹ لے لوں تو یہ کوئی برائی نہیں ہے میں تو اس کو برائی نہیں مانتا اور پارٹی جس کو بھی لڑاتی ہے مجھے لڑاتی ہے تو سب کو ہم تو پارٹی کے سپائی ہیں تو اس میں پارٹی ٹکٹ کا اب بھی میرے کو گھر بیٹری ٹکٹ ملی ہے میں کوئی ٹکٹ مانگنے تھوڑی گیا کسی کو تو یہ تو سنگٹن دیکھتا ہے سب کو سنگٹن سے ایک چیز یاد آئی کل دھنگر جی ہیں انہوں نے ایک بڑا بیان دیا اکثر بلا ہیسا ہوتا ہے کہ انہوں نے بلا کہ میرے کو اتنے بڑے میں بھار بھی گہتا چناؤ اس کے بعد بھی مجھے سی ایم کے دوسرا پت دیا انہوں نے سنگٹن نے دیا اور میں بھی سی ایم بننا چاہتا ہوں وہ بھی ایسے تائم میں بیان دیا جب وہ بھی مکرمینتری منہور لال جی بدھے پردیش میں باہر دو رہے پرائے سٹیٹ سے باہر آ گئے تو یہاں بھی کوئی گھٹ باجی ہے کہ اس میں بھی کچھ ایسی کوئی گھٹ باجی نہیں ہے جیسے میں نے کہا جیسے میں نے کہا ہر کاری کرتا کی ایم بیشن ہوتی ہے اس کو دیکھنا بھی چاہیے تبھی نرنتر وہ کام بھی کرے گا اور لگا بھی رہے گا تو اس میں کوئی سپنے دیکھنا کوئی بوری بات نہیں ہے لیکن کوئی گھٹ باجی مجھے تو کئی دور دور تک نظر نہیں آتی کوئی گھٹ باجی نہیں ہے ہم آپ نے کانگریس کا کلچر نہیں دیکھا چاہے آپ وہاں سے ہو کے آئے ہوں گے اس لئے ہمیں گھٹ باجی کا وہ کہنا چاہ رہے ہوں گے جو ابھی شہل جا کا تھا جو ابھی رندیت شرچے والا کا تھا جو ابھی اڈا کا تھا جو کرن چودری کا تھا آپ نے دیکھا نہیں کس طرح سے لوگ کرسیاں اٹھا اٹھا کے کاری کرتا ایک دوسرے بار ہمارے وہاں کلچر نہیں ہے ہمارے سمسکاری کاری کرتا ہے تو مطلب اگر ان کے اس کبھی پہوان نہ کرے اچھا کہ ٹکیٹ ویکٹ میں کچھ بدلاؤ ہوتے ہیں تو آپ پھر بھی مطلب اپنی مجبوطی کے ساتھ دیکھئے اس کے بعد اس سے پہلے جب میں پارٹی میں آیا مجھے پارٹی نے چناؤ لڑا دیا دوزار پانچ کا یہ سالہ واسویدان سبا ہوتی تھی اس کے بعد پانچ کے بعد نو کا نمبر آتا ہے نو میں میرے کو ٹکٹ نہیں دی پارٹی نے کوئی بات نہیں سنگڈن میں کام کرا چودہ میں میرے کو ٹکٹ نہیں دی پارٹی نے تو بھی سنگڈن میں کام کرا اب انیس میں جا کے ٹکٹ دی ہے اور جنتا نے اتنا میں یہ کہوں کہ اتنا پیار دیا ہے کہ رو تک پارلیامنٹ میں کہ وہ لیکی شیٹ دیتی وہ بھی کوس لکی اور وہ بھی چالیس ہزار متوں سے ہم جیت کے آئے تو ایسا نہیں ہے تو انیس میں ہم لڑے اب سنگڈن آگے گی سنگڈن دیکھے گا ہم تو سنگڈن کے سپاہی ہیں ایک آخری سوال سلتے جلتے بس کہ اب جو چناؤ آقامی چناؤ ہونے والے ہیں اس میں آپ کیا مطلب کوئی ایسا کارچ چھوٹا ہو جو آپ کو پورا کرنا ہو دوبارہ ہو لے اس کام کو مجھے پورا کرنا ایک میں اور آپ کو بتا دوں اگر آج روزگار کی شمیشیاں کے اس طرح سے ختم ہو اس کی چندتہ بھی ہم نے کی آج ہمارے دو جو بلوک ہیں ایم ایس ایمی جون گوشت کر آئے ہم نے جاتو سانا اور نہاڑ دونوں کے دونوں ہم نے ایم ایس ایمی نو جون گوشت کرا دیئے تاکہ ان پر کہا ان کو سی ایل او لینے کی ضرورت نہیں اس میں سرکار سٹارٹ اپ اور سٹینڈ اپ کی طرح ہے سویدھائیں دے گی بیاج میں چھوٹ دے گی فائننس بھی کرے گی ویجلی میں بھی چھوٹ دے گی جی ایس تی میں بھی چھوٹ دے گی اور ان کو انفرسٹرکٹر بڑھانے کے لیے بھی سویلیت دے گی تو وہ دونوں کھرے ہیں تیسرا ابھی میں نے ویدان سبا میں ایک سیکٹر بھانگا تھا میں نے کہا جی ہمارے یہاں نوکری ملے لوگوں کو دور نہ جانا پڑے بھی آنے والے سمیہ میں اس کا نرمان کریں گے کیونکہ ایک دن میں پرکریائیں پوری نہیں ہوتی اور ایک دن میں ہوتی بھی نہیں اور ایک دن میں وہ دکھتی بھی نہیں اس کے لیے برسو تو لگی جاتے ہیں آپ نے دیکھا باول میں کبھی گروہ سنٹر آیا تھا پہتیس سال پہلے گروہ سنٹر چھوٹا سا ہوتا تھا لیکن آج باول انڈسٹری کا حب بنا ہوا ہے تو سٹارٹنگ تو کوئی نے کہیں سے کسی نے کرنی پڑے گی اور وہ سٹارٹنگ ہم نے ہلکے میں کر دی ہے میں نے سنا ہے کہ آپ پریہ ورن پریمی بہت ہیں پریہ ورن سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن ابھی جیسے پہلے یہاں جیسے اس طرف پیڑوں کا بہت کٹاؤ ہوتا ہے یہاں پر عوید کٹائی بھی چل رہی ہے اس کے لیے کبھی آپ نے کچھ سوچا نہیں کہ پریہ ورن کو ایسے کیسے بچائیں گے نہیں دیکھئے ہماری نرنتر اب تو پرماتما بھی ساتھ دے رہا ہے پیڑ بہت یاد ہم نے لگائے ہوں کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں ترونی نہ لگی 어 اور کئی گاؤں میں تو میں نے خود ڈائیڈائیسے پیڑ لگائے جب میں مملے بھی نہیں بناتا جہنہ باڈ کا میں ادھاران دیتا ہوں آج ڈائیسو پیڑ جب ہم نے لگایا تھے اس بار جب ہم وہاں ادھ گاٹن کرنے گئے کئی پریوزنوں کا تو میں نے پیڑ دے کی تو آج وہ بڑے بڑے ہو رہے ہیں چھائیں دینے والے پیڑ ہو رہے ہیں اسی طرح سے پچھلے دنوں جب بارش تھی میں نے 20 دن آٹھ سے نو بجے کے بیچ میں نرنتر پیڑ لگانے کا کام ہماری پوری ٹیم نے کرا ہے اور کوویڈ میں میں آپ کو بتا دوں کوویڈ میں بھارتے جنتہ پارٹی کے کاری کرتا ہے جان کی پرووہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کی شیوہ کرنے کا کام کیا ہے اور کوویڈ میں تو آپ کو پتا کتنی بہانک سکتی تھی کوئی نیتا بہار نہیں دکھائی دیا کوئی نیتا دکھائی نہیں کسی دوسری پوری ٹیم کے پارٹیوں کے لیکن ہماری پارٹی کے سارے نیتا اور سارے کاری کرتا بہار تھے مریجوں کو کھانا بھی پہنچا رہے تھے اکسیجن کی بھی پربند کر رہے تھے دوسری ہے سویدہ ہوتی تو ان کو سویدہ دینے کا کام بھی ہمارے کر رہے تھے اور ہمارا ہی کاری کرتا ہے اور میں تو کوویڈ وارڈوں میں بھی گئے ہوں آپ کو تاجو بھگا پی پی کٹ پہن کے کیونکہ ہمارا تو کام حسلہ بڑھانے کا تھا اور اس سے میں اکسیجن پلانٹ بھی ہم نے لگوائے بلکل بلکل ایک دم آپ نے ہمیں سمع دیا یہ تو یہ تھے درسکو ہمارے ساتھ کووشلی ویدان سبا چھیتری کی ویدھائیت لکشمن سنگھ یادو جی جنہوں نے اپنا پورا بیورہ دیا ہے پورے پانچ سال کا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے کیا نہیں کیا اور اگامی چناوی کے لیے بھی وہ پوری طرح تیار ہیں ابھی دیجئے ہمیں اجازت اور اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے کسی ایک نئے اور ایمرنے کے ساتھ